یہ الجبرا کا بہت بیسک فارمولا ہے سٹارٹ میں تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ بس ایسے ہی فارمولا ہے لیکن ایک باز یاد رکھیں کہ یہ فارمولا الجبرا میں جب آپ بہت بڑی بڑی سمپلیفیکیشن کریں گے اس وقت بھی یوز ہوئے گا ایسے اس کی اپلیکیشن اتنی زیادہ ہے یہ ٹین میں یہ ریلیون میں جا کے تو آپ کو خود پتہ چلے گا کہ بہت زیادہ امپورٹرانٹ ہے یہ فارمولا اس فارمولا کو میں آپ کو اس کا پروف بھی بتاؤں گی اور اس کو اپلائی کا سے یاد رکھنے کا جو ایسی طریقہ ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی فارمولا یہ ہے کہ اے مائنس بی ملٹیپلائی بائی اے پلس بی اس ایکول ٹو اے سکیر مائنس بی سکیر اس کی کچھ شکل ایسے بنتی ہے فرسٹ ٹم کا ہول سکیر مائنس سیکنڈ ٹم کا ہول سکیر ہو تو آپ اس کو ایسے لکھ سکتے ہیں فرسٹ ٹم پلس سیکنڈ ٹم اور یہ ملٹیپلائی ہو رہی ہے فرسٹ ٹم مائنس سیکنڈ ٹم کے ساتھ ٹھیک ہے کلیر ہو گیا فارمولا کا آپ ایسے لکھ لیں یا ایسے لکھ لیں ایک ہی بات ہے اس کو لکھتے ہوئے میں یوں آپ کو دکھا دیتی ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی کہ یہ آپ کیسے لکھتے ہیں ایسکیر مائنس بیسکیر آپ کو نظر آئے کہ فرسٹ ٹم کسی چیز کا ہول سکیر بن رہی ہے سیکنڈ ٹم کسی چیز کا ہول سکیر بن رہی ہے سب سے مین ٹھنگ جو ہے اس کے بیچ میں مائنس کا سائن ہے اگر تو اس کے بیچ میں مائنس کا سائن ہے تو آپ نے فوراں آنکھیں بند کر کے مائنس بیسکیر آپ نے یہ یاد رکھنے کے لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ فرسٹ ٹم کسی چیز کا ہول سکیر بن رہی ہے سیکنڈ ٹم کسی چیز کا ہول سکیر بن رہی ہے تو آپ نے فوراں سے پہلے اپلیکیشن اس کی ایسے کرنی ہے کہ فرس ٹم پلس سیکنڈ ٹم ملٹیپلائے بی پلس ٹم مائنس سیکنڈ ٹم یعنی کہ ایک دہ پلس پیچ میں آئے گا سائن ایک دہ مائنس پیچ میں آئے گا اب اس کا پروف یایسے ہے اے پلس بی ہے اور اے مائنس بی ہے اب آپ کو ملٹیپلائے کرنے کا میں نے آپ کو پہلے میتھر بتایا تھا کہ اے جو ہے وہ فرس ٹم سے بھی ملٹیپلائے ہوگا اے سیکنڈ ٹم سے بھی ملٹیپلائے ہوگا یہ ملٹیپلیکیشن میتھر ہے اور ہمارا جو بی ہے وہ فرس ٹم سے بھی ملٹیپلائے ہوگا اور پھر سیکنڈ ٹم سے بھی ملٹیپلائے ہوگا ٹھیک ہے کیونکہ ہم اس کو اس سے ملٹیپلائی کر رہے ہیں تو اس کی ہر ٹرم اس کی ہر ٹرم کے ساتھ ملٹیپلائی ہوگی ہر ٹرم ہر ٹرم کے ساتھ ملٹیپلائی ہوگی اب ہم کرنے لگی ہیں ایسے ایسے تو یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ کے پاس یہی فارمولا آگیا مجھے اس پار فارمولے کا پروف کہلاتا ہے ٹھیک ہے یہاں تک آپ کو یہ سمجھ آگیا ہے یہ فارمولا آپ نے اچھی طرح جسے کہتے ہیں ذہن نشین کر لینا اور کس طرح سے یہ فارمولا آیا وہ میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا ہے اب اس فارمولے کی جو اپلیکیشن ہے وہ کیسے ہم نے کرنی ہے فار ایکسیمپل دیکھیں ہمارے پاس اس طریقے سے ہے یہ دیکھیں اب آپ کے پاس اس فارم کے کوئسٹن آئیں گے کچھ بھی ہو سکتے ہیں میں آپ کو شروع میں اپلیکیشن بتاتی ہوں تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ آجے آپ یہ دیکھیں جو ہنڈرڈ ہے وہ آپ کو پتا ہے ٹین کا ہول سکیر بنتا ہے اے سکیر جو ہے وہ اے کا ہول سکیر ہے ٹین جو میرے پاس وہ مجھے نظر آ رہا ہے فائیو بی کا ہول سکیر بن رہا ہے کلیر ہوگی بات تو یہ دیکھیں فارسٹ ٹرم کسی چیز کا ہول سکیر سیکنڈ ٹرم جو ہے وہ کسی چیز کا ہول سکیر ہے ٹھیک ہے اور بیچ میں مائنس کا سائن ہے تو آپ نے آنکھیں بند کر کے کیا کر دیں فارس ٹرم ایک دوہ پلس سائن کے ساتھ سیکنڈ ٹرم اور فرس ٹرم اور مائنس کے ساتھ سیکنڈ ٹرم بس یہ آنسر آ گیا بہت ایسی سمپلیفیکیشن ہے بہت زیادہ ایسی لیکن اگر آپ کو فارمولا آتا ہو تو کلیر ہوگی بات اسی طرح وہ آپ کو یہ کہہ سکتا ہے 1 by 4 x square کہہ سکتا ہے مائنس y square کچھ لوگ ہوتے اس کو دیکھ کے فوراں گھبرا جاتے ہیں حالانکہ یہ سیرف ٹو لائنس کا کوئسٹن ہے مائنس سائن جو ہے نا وہ بیسک ٹھینگ ہے بنیادی چیز ہے جس نے آپ کو بتانا ہے کہ اپنے فارمولا کون سے لگانا ہے تو میں فوراں دیکھوں گی کہ فرس ٹرم کسی چیز کا ہول سکیر بن رہی ہے اگر تو مجھے ایسی چیز نظر آئی تو فوراں سے پہلے میں نے a square minus b square is equal to a plus b into a minus b کے فارمولا کی طرح بھاگے بھاگے جانا ہے ٹھیک ہے تو میری فیکٹرائزیشن سمپلیفیکیشن عام سے ہو جائے گی جس کو کہتے ہیں evaluate کرنا یہ آپ کے پاس آجے گا ہول سکیر بن گیا تو فوراں سے آپ نے ایک دفعہ پلس کے ساتھ سیکنڈ ٹرم اور ایک دفعہ minus کے ساتھ سیکنڈ ٹرم لکھتے ہیں بس یہ answer آگیا clear ہوگی بات so simple اور بھی کسی طرح کے بھی question آپ کے پاس آجے تھے کچھ بھی question وہ دے سکتا ہے 25 دے سکتا ہے x square minus 36 تو آپ دیکھیں سب سے پہلے 25x کے جو ہے وہ 5x کا whole square بن رہا ہے 36 جو ہے وہ آپ کے پاس 6 کا whole square بن رہا ہے فوراں سے پہلے آپ نے first term plus second term into first term minus second term لکھتے ہیں تو یہ ہمارا answer آجے گا clear بھی بات کچھ بھی ہو سکتا ہے سب سے پہلے آپ نے چیک کرنا ہے کہ کیا first term کسی چیز کا whole square بن رہی ہے second term کسی چیز کا whole square بن رہی ہے چلیں بن رہی ہے اور بیچ میں minus کا sign ہے تو ٹھیک ہے فوراں سے پہلے آپ اس فامولے کو apply کر دیں آپ کا answer آجے گا کچھ question اس فامولے میں بھی آپ کے پاس آ سکتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتی ہیں ٹھیک ہے اس فامولے میں آپ یہاں پر مجھے نظر آ رہا ہے x تو کسی چیز کا whole square بن رہا یعنی کہ x کا ٹھیک ہے اور تجھو clear ہو گیا y بھی کسی چیز کا whole square بن رہا y کا لیکن جو میں اصلاف 50 اور 72 آ رہے ہیں یہ کسی چیز کا whole square نہیں بن رہے مجھے نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے جب ایسی فامولے میں جب آپ کو سمجھ آئے کہ کوئی چیز ایسی ہے جو ہمارے پاس کسی چیز کا whole square نہیں بن رہی تو اس طرح میں آپ نے اس کو کس طریقے سے solve کرنا ہے دیکھیں یہ بھی 2 پر divide ہوتا ہے یہ بھی 2 پر اس term سے بھی آپ 2 comma لے سکتی ہیں اس term سے بھی آپ 2 comma لے سکتے ہیں میں یہی کرنے لگی ہوں اگر میں 2 comma لیتی ہوں تو first term میں میرے پاس یہ آ جاتا ہے اور second term میں میرے پاس یہ آ جاتا ہے دیکھیں آپ جو first term کسی چیز کا whole square بن رہی ہے second term بھی کسی چیز کا whole square بن رہی ہے میں آپ کو بتاتے ہوں کس کا بن رہی ہے 2 as it is آنا نیچے 2 کو آپ نے ختم نہیں کرنا اور باقی سب کچھ دبل پریکٹس میں لکھنا ہے اس طریقے سے اور ایک دفعہ آپ نے minus کے ساتھ لکھ دینا یہ answer آ گیا اور 2 ساتھ ساتھ لکھنا 2 کو اپنے امیت نہیں کرنا 2 آپ کے answer میں آنا must ہے ضرور ہی ہے 2 یہ اس کا ہو گیا procedure اب نیکس دیکھیں یہاں پر یہ بھی کچھ ایسی فارم بن رہی ہے جیسے لگتا نہیں ہے کہ یہاں پر اس کے منس 20 کے فارمول اپلائی ہوگا لیکن اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو چیز سمجھ رہی ہے کہ ان دونوں میں سے اگر میں 3 کام لوں میں 3 کام لے سکتی ہوں تو یہ کیا ہے فارس ٹم آپ کو یہ دے رہی ہے سیکن ٹم میں آگ ہے کیونکہ آپ 3 کام لے چکی ہیں تو 1 بچ جائے گا باقی ٹھیک ہے ٹھیک ٹرم میں 3 کو از ایس لینا سیکنڈ ٹرم کسی چیز کا آل سکیر بن رہی ہے اور بیچ میں مائنس کا سائن ہے تو آپ نے آرام سے ایک دفعہ پلس کے سال لکھ دینا اس کو ایک دفعہ مائنس کے سال لکھ دینا آپ کے پاس آج گا بہت سیمپل اس کی اپلیکیشن ہے تھوڑا سا گولف سکیر کی فارم بن رہی ہے جنہی فور سے پہلے اگر آپ کو اس طرح کی الگیبی ایک سیمپل آتا ہے تو آپ کوشش کریں اس میں کوئی چیز کامن بھی لے لیں تا کہ آپ کے پاس کوئی نئی شکل جو آئے رہی ہے جو نئی صورت آرہی ہے وہ آپ کو ہیلپ کرے گی آپ کے فارمولا کی اپلیکیشن کی طرف ٹھیک ہے جیسے اس کیس میں آپ دیکھ لیں آپ کے سامنے ہیں ان میں سے مجھے 2 کام لینا پڑا یا 3 کام لینا پڑا تو میں نے لے لیا اور کام لینے کے بعد یاد رکھیں آپ نے جو نمبر ہیں ان کو پرانچسز کے اندر لکھنا ہے یہ نہ ہو اگلے سٹیپ میں آپ 3 کو کھا جائیں اور نیکس سٹیپ میں آپ جناب علی یہاں پر پرانچسز نہ ڈالے یہاں پر پرانچسز نہ ڈالے یہ چھوٹی چھوٹی غلطی ہیں جو نا الجبرا میں آپ کے جتنے بھی مارکس ہوتے ہیں نہ ہوتے ہیں آپ کے مارکس کٹتے ہیں الجبرا کو سولف کرنے کا لکھنے کا ایک الگ میتھڈ ہے وہ آپ نے ویسے یا دیکھیں اس ایکل ٹو کے ساتھ ایکل ٹو ڈالے آپ کے سلویشن کی خوبصورتی پیدا ہوتی ہے جو آپ نے سلویشن کیا ہوتا ہے وہ اٹریکٹیو لگتا ہے ایکزامنی چیک کرنے والا آپ رائٹن کے بھی مارکس دیکھتا ہے کس طرح سے اس نے کیا ہے جو ابھی کچھ پروسس آپ نے کرنا ہے جیسے 75 ڈیوائیڈ پی 3 کیا دیتا ہے ویسے تو آپ کو پریکٹیس ہے اگر نہیں سمجھ آتی تو 75 کو یہاں پر آپ ایک الک سے سپیس تھوڑی سی بنی ہوئی ہے وہ پر آپ 75 کو 3 پر ڈیوائیڈ کر دیکھیں تو یہ آپ کے پاس ٹھیک ہے اس طرح آجئے گا یہ سب چیز اگر آپ اپنے سلوشن میں لکھیں تو آپ کو فل مارکس ملتے ہیں